بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی بہترین سا شربت علو بکھارے کا خطہ مٹھا سا مزیدار تو یہ علو بکھارے بہت ہی زبردس مارکٹس ہیں میں نے اچھے سے دھولی ہیں اس طرح ہم اس کو نکال لیں اس کی گھٹلی ہم نے نکال لیا گیا ایسے بھی بن سکتا ہے لیکن جاگ جو ہوتا ہے شیشے کا جگہ ہوتا ہے تو اس کو ٹوٹنے کا بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طرح کر کے اس کی گھٹلی نکال لیں گے تو یہ ایسی راہم سے نکل جائے گی یہ دیکھیں یہ ہم نے نکال لی اس طرح ہم نے نکال لی نہیں سارا اس کو کر لیتے ہیں جی یہ تو دیکھیں ہم نے ساری کی گھٹلیاتیں اس طرح نکال لی ہیں تو اس کو اس طرح بریک بھی کٹ لیتے ہیں تاکہ اس کو مہسانی کے ساتھ ہم اس کا شربت تیار کر سکیں جیسا ہم نے کٹ لیا ہے تو ہم نے جگ لے دیا جوسر والا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی کھٹا مٹھا سا مزیدار سا شربت اس کا تیار ہوتا ہے اور گرمیوں میں بہت مفید ہے یہ میدی کی گرمی دور کرتا ہے جگت کی گرمی دور کرتا ہے چینیاں اپنے اپنے احساب سے ڈال لیں تو میں اس میں دو چمچ چینی اٹھ کروں گی بسم اللہ اللہ رہے ہیں تو آپ زیادہ مٹھا جگہ ہم کر سکتے ہیں اس میں تو اب اس میں میں نمک ڈالوں گی کارا نمک ہم نے ڈال لیں دو چمچ چینی اٹھ کی ہے اور ہاپ ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں جو کالا نمک ہے جو بہت ہی ٹیسٹ اس کا اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی مفید ہے اس کو ہم نے ڈال دیا ہے اب ساتھ ہی اس کے ہم پانی ڈال لیں گے پانی آپ نے اتنا ڈالنا جتنے گلاس ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں دو گلاس تو اس میں میں دو گلاس پانی کے اٹھ کروں گی پانی اٹھ کر لیا ہے اب اس میں تھوڑی سی برف ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی پہلے ڈالیں گے پھر دیتے ہیں اب اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے اچھا سی ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا بہت ہی مزیدار ہمارا جوس شربت ریڈی ہے اس کا ماشاءاللہ بخارے کا اب ہم اس میں تھوڑی سی برف ڈالتے ہیں گلاس ہمیں ماشاءاللہ سے زبردست اس کا کلر دیکھیں میں اس میں کلر نہیں ڈالا کتنا ماشاءاللہ سے زبردستہ ہے بہت ہی پیارا وہ ٹھنڈا ہے گرمیوں کے لئے حاصل بہت ہی اچھا ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا زبردستہ بہترین سا علو بخارے کا شربت ریڈیا بہت ہی مزیدار بہت ہی اچھا اور گرمیوں کے لئے حاصل بہت اچھا ہے خود پیئیں اپنے بچوں کو پلائیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں تو آپ کے لئے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ روز